کیوی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں مدسر احمد آپ کے ساتھ یز ڈی پی اے کے راجع ادھیکش عبدالمجید محسور جلہ ادھیکش رفت خان جلہ سچیو صفی صدس مولانا نور الدین بی بی عیشہ آلفا ہسپتال پہنچ کر سوہا مریم کے سواست کی لی جانکاری آئیے دیکھتے ہیں کیوی نیوز کی اے ریپورٹ ہماریشو صحبی صحرح رخ ماں رہا ہماریشو صحبی 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 صلی اللہ ڈی پی بھر مالی خودکشی کر لینے سے ظالم کو یہ مل سکتا ہے مظلوم کو مل سکتا ہے تو کیا بھی نہیں اب چلے آدھا تو ظالم کو مظلوم کا حق مل سکتا ہے گیا نہ آخرت بن سکتی تھی نہ دنیا بن سکتی تھی تو ہمت کے ساتھ اللہ خوم کے نمائم کے ساتھ نہیں دکھ جان رہے ہیں آپ کا آپ کا کسی بھی لڑکی کو اللہ تعالیٰ ہرگی سے آزمائش میں نڈالنا ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ بھی ہماری دعا ہے پہلے میں نشاہ دوں گے پہلے میں چھوڑ کر چلے گے دوسری طرف پہلے میں چھوڑ کر چلے گے دوسری طرف پہ چھوڑ کر چلے گے مجھے صحیح بات تو یہ سب صحیح ہے لیکن دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں دو تکلیف آنکے والا بہتی بڑی تکلیف آخرت کے ہمیشہ کی زندگی میں یہ تکلیف نہیں ہے مجھے ہمت کرو انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب سرمیتک کے ریاست کے صدر دل مجید صاحب آ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں ہمارا نعرہ چیئے مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ نہیں کھڑتی نہیں تھی مجھے بیما متری ہے وہ سپورٹ کریں ہر ایک پر سپورٹ کریں گول بھی ساتھ نہیں دینا اسے حالت ہوگی تھی نہیں میں کیسا پڑی لکھی ہوں میں کوک راجوائٹ نہیں سب ہے مرے پاس کندر ہے کمانے کا جوش وہی افسوس ہے کوئی ایک نہیں پڑا لکھا کر رہا ہے آپ پوسٹ راجیشن کر کر رہے ہیں اسے ختم نہیں اٹھا اور برے کی تمیز رکھنا اسے ختم نہیں اٹھا اللہ کو شفاہ دیں اللہ کو انصاف دیں مجھے زالیم بھولا تلا ایسا نہیں کر رہا ایسا نہیں کرو مولانا بنو جیسا ہر مظلوم یہ فیملی میٹر ہے ہر مظلوم جو بھی باندے ہو ان کو خرق دیلانا اس کو استقام کرنا یہ ہی ہمارا ہے اور آپ کو بھی کیا یہ بولتا اسی قدم اٹھانا کو انشاءاللہ دیری سے ہی جسٹس ملتا انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے ان کو بھی انہوں بھی ذمہ دار ہیں کننس کرنے کا کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ساتھ ہو تو ہی جب تک تمہیں انصاف نہیں ملتا تب تک ہمارا صاحب کا ساتھ تو ہی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم کل مجھے میڈیا سے آئیے معلوم ہوا کہ ایک لڑکی آ کر خودخوشی کو اٹم کر کے ایسا بی بی ہائیسا ہشپیٹل میں ایڈبیٹڈ ہے پورا اس کا میڈیا کا ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہمارے عالی جناب ایکس کارپوریٹر اپوزشن لیڈور سوکت صاحب اور سیما جو کارپوریٹ نے ہوتا جو بیٹا ہے یہ لڑکی کا شادت شادی کر لیا تھا نکاح ہوا تھا نکاح ہو کر دس دن کے بعد اس کا پتہ نہیں اور یہ لڑکی چھ مہینے سے جسٹس کے لیے انصاف کے لیے ہر جگہ ہر لیڈرز کے پاس جالے کر ہے پولیس ٹیشن جالے کر ہے اس کا باوجود بھی یہ حل نہیں ہوا ہے اس کو انصاف نہیں ملا تو یہ کمزور ہو گئی دیکھیں معلوم ہے لڑکی اور پولیس ٹیشن سے بھی ان کو انصاف نہیں ملے فرسو بیچ میں بھی پولیس آفیسر بلا کے اس کو تھوڑا وان کیے ہیں تھوڑا پریزر کیے ہیں یہ کامپرمیز کچھ ایسا کرنے کے لیے تو بہت ڈشٹرس ہو گئی بہت کمزور ہو گئی تو اس میں خوشی کرنے کا ایک کوشش کیے ہیں یہ لڑکی ماسٹر گراجویٹ ہے اور ایسا ایک نائنصافی ہو کر ہے ہم ایک تو لوگوں کو ریکوشٹ کرتے ہیں جو کیسی جناب کیسی سوکت صاحب آمائیدین شہر ہے اور الگ الگ تنظیم ہو جمعیت اللہ علامہ میں اور ملی کاؤنسل میں ہیں ایکس کارپرینٹ ہیں آپوزیشن لیڈر ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں بہت سارے لوگوں کو فارقیہ سکول کا بھی ذمہ دار ہیں بہت لوگوں کو انصاف دینے والے نصیت دینے والے ایڈوائز دینے والے ہیں ہاں جب آپ کا بیٹا ایسا ایک کیا تو آپ یہ لڑکی کو کچھ بھی ہو جائے آپ یہ لڑکی کو جسٹس ہو گیا ہو گیا شادی کر لیا آپ کا راضی ہو یا نہ ہو الگ بات ہے مگر نکاح کرنے کے بعد اور یہ جو یہ لڑکی کا سٹیٹمنٹ آپ سنے ہیں پہلے کا جو شوہر تھے ان کو بہت فورس کرس کے کھلا کر آکے یہی اس کو بہت پریزر کر کے شادی نہیں کیا تو ایسا پریزر کر کے احتسام جو لڑکا ہے شادی کر لیا ہے تو آپ انصاف دینا تھا ہاں ہوتا ہے بچے جو بینہ آپ کے منظور سے کیے ہوں گے مگر آپ ایک لیڈر ہو کر اس کو انصاف دلانے کا کام کرنا تھا میں ریکوش کرتا ہوں بڑی عزت کے ساتھ آپ کا آپ یہ بچی کو انصاف دینا جو آپ بہت بڑے بڑے ادکیداریوں کا ذمہ دار ہیں انصاف دینے کا کوشش کرنا ہے دوسرا میں آپ کا مادیم سے پولش کمیشنر دیکھیں ایک سیرش یشیو ہے پہلے ہی میسور میں ریپ وغیرہ جو بھی ظلم ہوتا ہے ہو لے کر بہت ایک دبا میسور کے اندر ہیں اس کو نہیں آنا چاہیے پولش کمیشنر ڈائریکٹلی اس کو انوال ہو کر اس کو یہ جو بچی ہے اس کو انصاف دینے کا کام کرنا یہ ہی ہمارا مانگ سر ایک اور سوال یہاں پر آتا ہے کیونکہ آپ نے صرف ایک طرف کا سنا ہے دوسری طرف کا کیونکہ یہ مسئلہ دھرینو مسئلہ ہے آپ خود دہ رہے ہیں کیوں نہ اگر ہم وہاں کا بھی سن کر جو ہے کچھ تائے کر سکتا پائیں گے یہ کیس میں ویری کلیر ہے ایک لڑکی اپنا خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہوگا آپ کو سننا ہے تو الڑی میڈیا میں ڈاکیمنٹ آگیا نکا کا ڈاکیمنٹ آگیا فوٹوس آگیا جو جو فوٹو بہت ان کا wife and husband جو فوٹوس رہتے ہیں ایسا فوٹو آگئے سب آنے کے بعد اور پوچھنا یا اور clarity لینا کچھ اس کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ نکہ نامہ ڈالے ہوئے ہیں فوٹوس ڈالے ہوئے شادی کا فوٹو ہے عالدی کا فوٹو ہے اور ان کا communication ہے یہ سارے چیز ہیں اس میں ایک تو کیا ہے انصاف دینا ہے ہاں اس میں معلوم یہ ہوتا ہے منظور نہیں تھی تو واقعی منظور نہیں نہیں تا یہ تو اگر منظور نہیں تا بلکر ان کو دور کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے جو ایک نائنصافی ہے نا وہ انصاف کو خائم کرنا ہے یہ ہی ہمارا request اسلام میں شادی پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے اگر شادی کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی سے پہلے حسب نصف دیکھو شادی سے پہلے تحقیق کر لو اور شادی کو سادی کرو اور شادی یہ کوئی وقت گزاری کیلئے نہیں ہے یہ دونوں خاندانوں کے ملاب اور دونوں خاندانوں کے ذریعے سے ایک اچھا معاشرہ اچھی نسل آنا ہے اگر آدمی اس کو سمجھ کر چلے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اگر اپنے نفسانی خواہشات کیلئے شادی کیا ہے تو نفسانی خواہشات کتنے دن تک باقی رہے گی دس دن آٹھ دن دس دن بعد نفسانی خواہشات ہوگی تو پھر لڑکی کو اسی طرح خودکشی کرنے پر نہ جانے اسے کیا کیا حالات میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس لئے پورے معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا نکیہ کے خدوے میں چار تقوی کی آیتیں پڑھتے ہیں اللہ سے ڈروں اللہ سے ڈروں اللہ سے ڈروں اسے کیا پیغام ہے؟ کہ آنی یہ رشتہ محبت کے ساتھ محبت جوانی تک پھر اس کے بعد مال پیسہ ایک مدت تک لیکن اللہ کا خوف موت تک یعنی جب تک خدا کا خوف رہے گا رشتے ٹھک ٹھک چلتے رہیں گے یہی پیغام ہے ان آیتوں کے ذریعے سے اس لئے میں تمام جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کھانے سے پہلے کھانے کی تیاری سونے سے پہلے سونے کی تیاری شادی سے پہلے خدارہ نوجوانوں کو شادی کے حقوق اس کی تیاری شریعت میں کیا وہ کروائیں تاکہ بچوں کی زندگی اچھی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہر آئے دین برخہ پینٹرٹیشنوں میں لڑکیاں ظلم سہسے کر جا رہی ہیں یہ سب کیا ہے کبھی جہز کے نام پر ظلم کبھی کچھ اور نام پر ظلم یہ سب ہمارے معاشرے کی سماج کی برائیاں ہیں اسے ختم کرنے کے لئے تمام علماء کو عمائدین کو ذمہ داروں کو آگے صف میں آ کر کھڑاؤنا پڑے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے انہیں ذمہ دار اور انہیں عمائدین کے گھر میں اس طرح ہو تو پھر دوسرے کیا کہیں شرابر ہی رہزن بن جائے تو پھر امت کا کیا ہو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے جو بھی ظلم ہوا ہے ہمارے خوم کی بچی پورے سماج پر انسانیت کی بچی انتہاں دکھ درد لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ تو ہمارے خوم کی بچی ہے اسے تو ضرور بھی ضرور انصاف کننا چاہیے رضی احمد بن جائے ایسے حادثات واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سمجھے سوچے سمجھے اور اس کا شادی ایک بہت اہم چیز ہے اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لے حسی مزاق نہ بنے اور جو یہ عورت یہاں پر ہے جو خودخشی کے اٹمٹ کیا ہے اس کے اوپر کتنا ظلم ہوا اس کے انتہا کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایسے ہی کوئی خوشکل سے یہ نہیں کرتا اور جو اس کے ذمہ دار حضرات ہیں وہ شہر کے نامچین حضرات ہیں ان کی بڑی بڑی جگہ پر اچھا مقام ہے پہچان ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عورت پر آ کر انصاف دے اور اسے اپنا لے اور جو بھی کوئی بچوں میں خطا ہوئی نادہ نہیں ہوئے اسے ماف کر کر آپ بزرگ پن کر ان کی حمایت کر ان دونوں کو ملا کر اور میری آپ سے خصوصی بزارش ہے کہ آپ بہت نامدار عدمی ہیں آپ اس طرح سوشل میڈیا میں اور جگہ آپ کا نام اچھالا جا رہا ہے یہ بات ہمیں بھی نا گوارا ہے ہم آپ سے خصوصی طور سے بزارش کرتے ہیں کہ آپ اسے جل سے جل اس مسئلے کو حل کریں چیزا بزارش مواطم